نو سالہ تموجن کے والد یسوگئی جو کہ اپنے قبیلے کی سرداری کے ساتھ ساتھ خامک منگول اتحاد کا سربراہ بھی تھا کو تتاری قبیلے کی طرف سے ایک دعوت میں زہر دے دی گئی اور تین روز میں ہی یسوگئی اس جہانے فانی سے کوچھ کر گیا اس کی وفات کے وقت تموجن قبیلے میں نہیں تھا تموجن جو کہ یسوگئی کا سب سے بڑا بیٹا تھا قبیلے کی سرداری کا حق رکھتا تھا مگر قبیلے کے چند اہم اور باعثر افراد کو اس بات پر اعتماد نہ تھا کہ یہ نو سالہ لڑکا ان کو دوسرے قبیلوں سے محفوظ رکھ سکے گا اس لیے انہوں نے اپنے معلومتہ اور اہل و ایال کے ساتھ قبیلے کو چھوڑنا شروع کر دیا جب تموجن اپنے والد کی وفات کے بعد قبیلے پہنچا تو ماں سے وائے چند وفادار ساتھیوں کے علاوہ تمام قبیلہ بکھر کر دوسرے قبیلوں میں زم ہو چکا تھا اور یہی سے اس نو سالہ لڑکے کی جدوجہد کا آغاز ہوا جس نے اپنی موت تک دنیا کے ایک بڑے رکھے پر اپنی حکومت قائم کر لی اسلام علیکم دوستو میں ہوں عابد حسین اور آج منگول سیریز کی اس تیسری اپیسوڈ میں ہم آپ کو اسی تموجن کے بچپن سے لے کر لڑکپن پھر اپنے قبیلے کو اکٹھا کرنے اور سردار بننے سے لے کر پورے منگولیا کا سردار چنگیز خان بننے تک اور پھر اسی طاقت کے بلبوتے پر اپنی ہمسائیہ ریاستوں پر چڑھ دونے کے ساتھ ساتھ داکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارنے تک دردناک راستان سنائیں گے منگول ریاست یا سلطنت کے بننے سے پہلے بارمی صدی میں مشرقی ایشیا کا یہ میدانی علاقہ یا منگولین ریجن بہت سے ترک اور منگولوں کے بکھرے ہوئے خانہ بدوش قبیلوں کا گھر تھا ان خانہ بدوش قبیلوں کی گزر اوقات چھکار اور گلہ پانی پر تھی ہرن، ریچ، لومنیاں اور ہر قسم کی جنگلی جنور ان کی خوراک تھے گائوں، گھڑوں اور بیر بکنیوں کے بڑے بڑے گلے ان کی ملکیت میں تھے گول، گمبت نمہ، بڑے بڑے خیمیں ان کا مسکن تھے ان خیموں کو یورت کہا جاتا تھا ان یورتیوں کو ادھر سے ادھر منتقل کرنے کے لیے بڑے بڑے چھکڑے ہوتے تھے جن کی آگے کئی کئی بیل جوتے جاتے اس رگستان میں جہاں پانی اور چارہ میسر آتا یہ قبائل وہیں ڈیرہ ڈال لیتے اور پانی کی آغزا ختم ہونے پر یورتیوں کو لات کر اسی اور جرگاہ کی طرف رما دماغ ہو جاتے ہر قبیلے کے افراد اپنی حفاظت کے لیے ایک چالاک اور بہادر آدمی کو سردار منتخب کر لیتے پانی اور چارے کی تعلاش میں پسندیدہ مقام پر قبضے کے سلسلے میں یہ قبائل اکثر آپس میں کشت و خون کرتے رہتے تھے ایسے موقع پر سردار کی دانشمندی اور جردت ہی اپنے قبیلے کو دشمن کی زک سے محفوظ رکھتی جیسا کہ ہم آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ بوژیکن قبیلے کی چار زیلی شاخوں میں ایک اتحاد قائم ہوا تھا جس کا نام خمق منگول تھا جیل بیکال کے آس پاس کی سرسبر شہداب چراغاہیں انہی قبیلوں کے قبضے میں چلی آ رہی تھی یہ سرسبر شہداب علاقہ اس جیل سے لے کر منچوریا کے سرحدی پہاڑوں تک پھیلا ہوا تھا بہت وسیع وریز سہرائے گووی کے شمال میں یہ حصہ ان قبائل کے لیے گویا جنت سے کم نہ تھا یہاں قابض ہونے کے لیے مختلف قبائل ہمراہ آور ہوتے رہتے مگر کامیاب نہ ہوتے وجہ یہاں موجود قبائل کا خامق منگول اتحاد تھا جس کا سردار ہر جارہیت سے نبتنا جانتا تھا یہ جارہیت اکثر تاتاری اور ہمسائے میں موجود جن خاندان کے فوجوں کی طرف سے ہوتی تھی وہ لوٹ مار بھی کرتے اور قتل غارت گلی کے ساتھ ساتھ بچوں اور عورتوں کو اغوا بھی کر لیتے تھے اور انہیں غلام اور بیویاں بنا لیتے ایسی ہی ایک جارہانہ کا روائی میں وہ اس سے پہلے بھی ایک خامق منگول سردار امبہ گئی کو اغوا کر کے قتل کر چکے تھے یہ سب کچھ خامق منگول اتحاد کو توڑنے اور کمزور کرنے کے لیے ہو رہا تھا ابھی یہ کوششیں جاری ہی تھی کہ خامق منگول اتحاد کی سربراہی خیات قبیلے کے سردار یسوگئی کے ہاتھ گیارہ سو ساٹھ اکسٹھ میں آئی یسوگئی ایک نڈر جہباز اور طاقتور سردار تھا ایک دن جب یسوگئی دریائے انون کے پاس شکار کھیل رہا تھا تو اس کا سامنا ایک مرکدی قبیلے کے جوان سے ہوا جو اپنے خوبصورت شریک حیات کے ساتھ وہاں سے گزر رہا تھا یسوگئی اس حسینہ کو دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو گیا اس حسینہ کا نام ہیولون تھا یسوگئی نے اپنے دونوں بھائیوں کی مدد سے ہیولون کو اس شخص سے کھینچ لیا اور جلد ہی ہیولون سے شادی کر لی 1162 میں این اس وقت یسوگئی کی گھر ایک بیٹے نے جنم لیا جب وہ ایک دشمن قبیلے کے سردار کو قیدی بنا کر اپنے قبیلے لے کر آ رہا تھا یسوگئی نے طاقت کی علامت کے طور پر اپنے بچے کا نام مفتوس سردار کے نام پر تموجن رکھ دیا ایک روایت میں آتا ہے کہ جب تموجن پیدا ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک خون کا لوتھرا تھا جو کہ منگول روایات کے مطابق ایک بڑے خونخار فاتح کو نشانی تھی اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ اس لڑکے نے آباد زمین کے ایک بڑے حصے کو فتح کیا اور لاشوں کے ڈھیر لگا دیئے خامق منگول اتحاد کی سربراہ کی حصیت سے یسوگئی نے ایک دفعہ اپنے ایک دوست قبیلے کے سردار کے بیٹے توریل خان کو اس کے قبیلے کا اقتدار حاصل کرنے میں بہت مدد کی اور جلد ہی یہ نوجوان قبیلے کا سردار بھی بن گیا منگول قبیلوں میں سردار کے لیے وانگ خان کا لقب اختیار کیا جاتا تھا بہرحال اس توریل خان یا وانگ خان نے آگے چل کر یسوگئی کی موت کے بعد تموجن کی بہت مدد کی جب تموجن نو برس کا ہوا تو اس کے والد یسوگئی نے کونگریٹ قبیلے میں ایک شخص لائسی چین کی بیٹی بورتے جو کہ دس سال کی تھی کے ساتھ اس کی شادی تے کر دی منگول روایات کے مطابق اب تموجن کو کم از کم بارہ سال کا ہونے کا انتظار کرنا تھا یسوگئی نے تموجن کو وہیں چھوڑ دیا اور خود واپس اپنے قبیلے آ گیا ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے اور پاس تاریخی حوالوں سے صرف تین دن کے بعد یسوگئی کو تاتاری قبیلے کی طرف سے ایک سازس کے ذریعے زہر دے دی گئی اور جلد ہی یسوگئی کی موت ہو گئی تموجن اپنے والد کی فوڈکی کی اطلاع ملتے ہی جب قبیلے واپس پہنچا تو قبیلے کی حالات بہت بدل چکے تھے اس کے ساتھ ساتھ خامنگ منگول اتحاد بھی انتشار کا شکار ہو چکا تھا دشمن قبیلوں کے علاوہ یسوگئی کے اپنے قبیلے میں موجود قدار بھی اسی موقع کی تلاش میں تھے گیارہ سو اکتر میں جب تموجن اپنے والد کی جگہ قبیلے کا سردار بنا تو قبیلے والوں نے اس نو عمر لڑکے کو اپنا سردار ماننے سے انکار کر دیا اور ادھر ادھر بکھر کر دوسرے سرداروں کے ماں تحت چلے گئے تموجن کی ماں حیولن اس کا بھائی قاصر اور چند وفادار ساتھیوں کی علاوہ تمام لوگ قبیلہ چھوڑ کر چلے گئے اگر آپ تموجن کے دوسرے سکے اور سوتیلے بہن بھائیوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اوپر دیئے گئے آئی بٹن پر کلک کر سکتے ہیں اپنے قبیلے میں موجود قداروں کے علاوہ دشمن قبیلے بھی موقع کی تلاش میں تھے اور وہ موقع ان کے ہاتھ آ گیا گیارہ سو ستتر میں تائچود قبیلہ جو کہ تموجن کے والد کے سگئی کے دور میں دوست قبیلہ بھی تھا نے تموجن کے بچے کچھ قبیلے پر بے خبری میں حملہ کر دیا انہوں نے قتل غارت کے ساتھ ساتھ دھوٹ مار شروع کر دی تائچود قبیلے کا سردار تموجن کو زندہ پکڑنا چاہتا تھا اس لیے اس نے خود سردار کے خیمے پر حملہ کر دیا تموجن کے بھائی کاسر نے بھی اندہ دن تیروں کی بارش کر دی جس نے مخالفین کی پیش قدمی کو وقتی طور پر روک لیا اس موقع سے فائدہ اٹھا کر تموجن بھاگ نکلا اور گھوڑی سر پٹ بکھاتا چلا گیا بعد میں اس کا بھائی کاسر بھی اس کے پیچھے آ گیا دشمن بھی ہار ماننے کو تیار نہ تھا وہ جانتا تھا کہ تموجن کو قابو کرنے کا اس سے بہتر موقع نہ اسے اس سے قبل ملا ہے اور نہ آئندہ مل سکے گا چنانچہ وہ کوئی غلطی کرنے کو تیار نہ تھے انہوں نے تموجن کا تاقب اس نحج پر کیا کہ کب تک اس کی گھوڑی اس کا ساتھ دے گی آخر کہیں تو تھک کر گرے گی ادھر تموجن اور اس کے بھائی کی کوشش تھی کہ کھلے میدان سے جلدہ جد نکل کر پہاڑوں کی اوٹ یا درختوں کی آڑ میں جائیں تو پھر ان کے بچنے کا امکان تھا تاقب مسلسل جاری تھا اور تموجن کو یہ احساس تھا کہ جلد ہی ان کے گھوڑوں کی سکت کم ہو جائے گی مگر دشمن تھا کہ محلط دینے کو تیار نہ تھا آخر کار اسی افرہ تفری میں کاسر تموجن سے بچھڑ گیا جبکہ تموجن قریب ہی ایک پہاڑی پر اپنی جانسار گھوڑی کے ساتھ چڑ گیا دشمن تموجن کو پہاڑ پر چڑھتے دیکھا چنانچہ اس نے پہاڑ کا محاصرہ کر گیا تموجن پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر رک گیا اسے اور اس کی گھوڑی کو آرام تو میسر آ گیا مگر دوانائی کہاں سے آتی جانور اور انسان دونوں کے پاس کھانے اور پینے کے لیے کچھ نہ تھا چند روز میں ہی دونوں کی حالت غیر ہو گئی مجبوراں بکہ تموجن کو اپنی لاغر گھوڑی کے ساتھ پہاڑ سے نیچے اترنا پڑا اور جلد ہی وہ اپنے دشمن کے نرخے میں آ گیا اور ساتھ ہی تائچود قبیلے کے سردار کو اطلاع بھی بھیج دی تی اب دشمن کے ہاتھ سب سے بڑا مال غنیمت تموجن کی شکل میں کھوڑے کی پیٹ پر اوندھا پڑا تھا اسے ہاتھوں اور گردن سے منسلک ہتھ کری یا چوبی ہلکہ پہنا دی گئی موت اس کا مقدر تھی مگر قدرت کو تموجن کی زندگی منظورت تھی واپسی پر جنگل میں رات کے قیام کے لیے انہوں نے پڑاو ڈالا اور اپنی کامیابی کا جشن منانے میں مصروف ہو گئی جب رات کو سب نشے میں بدمست ہو کر گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے تو تموجن نے موکے کو غنیمت جانا اور خیمے سے باہر جانکا تو اکلوتے محافظ کو سوتے پایا تموجن نے ہتھکڑیوں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا اور محافظ کے سر پر دے مارا وزنی ہتھکڑی نے محافظ کی نیند کو بےہوشی میں بدل دیا اور تموجن بھاگ نکلا گلے میں پڑی وزنی ہتھکڑی یا چوبی ہلکے کی وجہ سے تموجن زیادہ تیزی سے بھاگ نہیں سکتا تھا اور جلد ہی اسے پڑاؤ سے شور بلند ہوتا ہوا سنائی دیا وہ سمجھ گیا کہ پہردار جاگ رہے ہیں تموجن نے اپنی رفتار کو بڑھا لیا مگر جلد ہی اس کے سامنے ایک گہری ندی آ گئی جسے اس گلے میں پڑی ہتھکڑی کے ساتھ عبور کرنا انتہائی مشکل کام تھا اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی محسوس ہوا کہ پہردار اس کے بہت قریب آ چکے ہیں اس لیے اس نے خود کو ندی میں گرا دیا اور ندی میں اس طرح جہاڑیوں کی مدد سے لٹک گیا کہ سر رات کے اندیرے میں باہے تھا اور باقی سارا وجود پانی کے اندر تھا چلد ہی پہردار وہاں پہنچ گئے اور تموجن کی تلاش شروع کر دی مگر تموجن سب سے اوجل رہا ایک پہردار کی نظر تموجن پر پڑ گئی مگر وہ خاموش رہا اور آگے بڑھ گیا تموجن کے لیے یہ بات چونکا دینے والی تھی پہردار کافی تلاش کے بعد مایوس ہو کر لوٹ گئے اب تموجن کے لیے موقع تھا کہ وہ آگے بڑھ کر اپنی منزل کی طرف نکل جائے مگر اس نے ایسا نہ کیا اس کی دو وجوہات تھی ایک یہ کہ وہ گلے میں پڑی پڑی ہتھ کھڑی یا چوبی ہلکے کے ساتھ زیادہ دور تک نہیں باگ سکتا تھا اور دوسرا یہ کہ وہ جاننا چاہتا تھا ایک پہردار نے اس کی مدد کیوں کی انہی دونوں وجوہات کی بنا پر تموجن نے پلٹ کر اس پہردار کے خیمے کا رکھ کیا اور جلد ہی وہ اس کے خیمے تک انتہائی رازداری سے پہنچ گیا جب تموجن اس کے خیمے میں داخل ہوا تو وہ تموجن کی شجاعت اور جواں مردی سے بہت متاثر ہوا اور اس آلہ نسبی قیدی کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا اس نے تموجن کی ہتھکڑی کھولنے کا بندوبست کیا اور تموجن کو بتایا کہ وہ اسے جانتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اسے ایک گھوڑا ایک تیر کمان تھوڑا سا کھانا اور دودھ دے کر روانہ کر دیا اور تموجن بدقسمتی کے شائع کو چیرتا ہوا اپنی سرزمین کی طرف روانہ ہو گیا لیکن جب وہاں پہنچا تو وہاں خاک اور راک کے سوا کچھ بھی نہ تھا اس کے قبیلے کی بچی کچھی عبادی مختلف قبیلوں میں کوشہ آفیت تلاش کر چکی تھی تموجن کی اولین ترجیح اپنے خاندان کو ڈھونڈنا اور سردار کے منصب کی بحالی تھا جلد ہی اسے اپنی ماں اور بہن بائی بے بسی کی تصویر بنے ایک دوست کے خیمے میں مل گئے یہ سگئی جو کہ اپنے قبیلے کا ایک مضبوط سردار تھا کہ جانے کے بعد اس کے خاندان پر مشکتوں کے ایسے پہاڑ ٹوٹے کہ نوبت فاکو تک آ گئی بھوک کا یہ عالم ہو گیا کہ جب ایک دن تموجن کے ستیلے بھائی نے اس کی شکار کردہ مسلی چوری کی تو تموجن نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر اس کو تیر مار کر قتل کر دیا اور اس ستیلے بھائی کا نام تھا بکتر تموجن کی زندگی کی ابتدائی سال بہت ہی کٹھن اور مشکل تھے ایک طرف بھوک تھی تو دوسری طرف دشمن بھی اس کے تعاقب میں تھے جبکہ تموجن اپنے دشمن پر ضرب لگانے کا موقع تلاش کرنے کے لیے پہاڑی دروں میں چھپتا پھر رہا تھا اس نے اپنی سرزمین مستقل طور پر چھوڑنے کے بجائے وہیں پہاڑوں میں آس پاس رہ کر مقابلہ کرنے کو تجید کی دشمن بھی شکاری کرتوں کی طرح اس کی بھو سنتا پھر رہا تھا مگر وہ تموجن کول نہ پکڑ سکے دشمن کے خلاف اس کامیاب مزاہمت سے اس کے بکھرے ہوئے قبیلے کا اس پر اعتماد بحال ہوا کہ تموجن قبیلے کو بھی منظم اور محفوظ رکھ سکتا ہے اس لیے وہ ایک ایک کر کے واپس آ کر اس سے ملنے لگے ایک دفعہ تموجن کے دشمنوں نے پھر اس پر حملہ کیا مگر وہ اسے پکڑنے میں ناکام رہے لیکن جاتے ہوئے اس کے گھوڑوں کو ساتھ لے گئے تموجن جو کہ اپنے دشمن کے تاقب میں تھا کو راستے میں ایک دوست قبیلے کا ہم عمر لڑکا جموکا ملا جو کہ اپنے قبیلے کے سردار کا بیٹا تھا جموکا نے تموجن کو اکیلے جاتے دیکھا تو مہاجرہ پوچھ لیا جس پر تموجن نے اسے بتایا کہ وہ اپنے گھوڑے دشمنوں سے لینے جا رہا ہے جموکا تموجن کو اکیلے دشمن کے تاقب میں جاتا دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور اسے تعاون کی پیشکش کی تموجن جو کہ پہلے ہی اکیلہ تھا ایک اچھے دوست کی اس آفر کو انکار نہ کر سکا اور اسے بھی ساتھ لے لیا ان دونوں نے مل کر دشمنوں پر حملہ کیا اور گھوڑے بازیاب کروا لئے یہاں سے جموکا اور تموجن کی دوستی کا آغاز ہو گیا اس دوستی کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ان دونوں نے ایک دوسرے کا خون پیا اور خونی بھائی بن گئے خونی بھائی کے اس رشتے کو منگولین جبان میں ایندہ کہا جاتا تھا بہرحال گھوڑوں کی بازیابی اور دشمن پر کامیاب حملے نے تموجن میں ایسا اعتماد بھر دیا جو آگے چل کل آیاری چلاکی اور مکاری میں تبدیل ہو گیا آئے روز اس کی چرہ گاہوں پر حملے ہوتے تھے اور وہ ان حملوں کے جواب میں بے حد صفاقی کا مظہرہ کرتا اور اس طرح تموجن کی حیبت بڑھتی چلی گئی اس کی عمر اب نو سال سے بڑھ کر ستارہ سال ہو چکی تھی ان سالوں میں اسے دوست تشمن کی خوب پہچان ہو چکی تھی اب تموجن اپنے آپ کو مزید مضبوط کرنا چاہتا تھا اس لیے اس نے شادی کا فیصلہ کیا تاکہ شادی کے ذریعے دوسری قبیلے سے اتحاد پیدا کیا جا سکے تموجن نے اپنے والد یسوگئی کے نامکمل کام کو پورا کرنے کے لیے بھورتے کے قبیلے کا رخ دیا جب تموجن بھورتے کے قبیلے پہنچا تو بھورتے کا باپ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا اس نے تموجن کو بتایا کہ اسے بالکل بھی یقین نہ تھا کہ وہ اسے دوبارہ زندہ دیکھ سکے گا اب جبکہ وہ اپنے دشمن کی صفوں کو پھلانگتا ہوا بھورتے تا پہنچ گیا ہے تو وہ بھورتے کے لیے کل سے زیادہ آج اور بھی اہم ہے چنانچہ بھورتے کی تموجن سے شادی کر دی گئی اور بھورتے کے والد نے شادی کے اس موقع پر تموجن کو چیتے کی خال سے بنا ایک فرکوٹ کو فیمیت دیا بھورتے سے شادی اور چیتے کی خال سے بنے اس فرکوٹ نے تموجن کی زندگی میں وہ انقلاب بھرپا کیا جس نے تموجن کو چنگیز خان بننے کی راہ ہموار کر دی موسیقی